ابوزر ایک صحابی ہے ان کے اسلام مانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے اس کے لئے آپ سیرت صحابہ پڑھا کیجئے ایک ایک ہیرہ ہے اس میں تراشو ہوا ہیرہ ہے اور پہتریل ہیرو ہے جس کو آپ دیکھ کے حرام ہو جائیں گے کہ ایمان نے ان کے دلوں کے اندر کیا نور پیدا کر دیا کہ جس سے ان کی عمل اتنے خوبصورت ہو جائے بھارا ابوزر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی وسیعت کیجئے کوئی اچھی بات بتائیے آپ نے فرمایا میں تمہیں تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں تقویٰ اختیار کرو بے شک تقویٰ تمہارے کاموں کو خوبصورت بنا دے گا یعنی جب تم گناہ چھوڑو گے تو جو نیت ہیں جو بھی کام تم کرو گے وہ سارے اچھے ہو جائے گے ابوزر کہتے ہیں میں نے عرض کیا مزید وسیعت کیجئے کوئی اور بات بتائیے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرو ایسے کرنا آسمانوں میں تمہارے تذکرے اور زمین میں تمہارے لئے نور کا باعث ہوگا یعنی زیادہ ذکر کرو گے تو آسمانوں میں چرچہ ہو گئے گا تمہارا صرف زمین نہیں آسمان میں شہرت ہو جائے گی لوگوں کو شہرت فیم نیم کا کتنا شوق ہوتا ہے دنیا تو برباد ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے اصل تو آخرت ہے تو جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے قرآن زیادہ پڑتا ہے اس کا ذکر وہاں ہوتا ہے وہ وہاں یاد کیا جاتا ہے تو اس کی طرف توجہ دینے چاہئے اور فرمایا زمین میں نور کا باعث ہوگا تو بھی اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے راستے دکھائے گا روشنی ہوگی نیکیوں کی توفیق ہوگی عرص کیا مزید رسیت کیجئے کچھ اور فرمائیے فرمایا تم پہ لازم ہے طویل خاموشی خاموشی کیونکہ یہ شیطان کو بہکانے والی اور تیرے دین کے معاملات وہ تیری مدد دعا ہے یعنی اگر بولو گے شیطان کو میں بہکائے گا چک رہو گے شیطان کو ڈمڈے پڑے گی وہ تم سے مایوس ہو جائے گا یہ تو نہ مو کھولتا ہے نہ میں تو ملک بات کروا سکتا ہوں اتنا سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور بولتا تو اچھی بات بولتا نہیں تو چک رہتا ہے تو جو شخص ضرورت کی بات کرے اور زیادہ سنیں خاموشی اختیار کریں سوچ سمجھ کے بولیں شیطان اس کو قابل نہیں پاسکتا وہ اس کے لئے بڑا مشکل مہاز ہوتا ہے لیکن جو ہی انسان بولتا ہے تو اس کو پس لاتا ہے بس اسے ڈالتا ہے یہ بات یوں نہیں یوں کہو یہ بتاؤ یہ بتاؤ تمہیں فرام بڑی ملیکی کے کام کیے اس سے کیا ہوگا فکر کرا کے سب جائے کیونکہ وہ دل پہ لے آتا ہے تم تو گزوں سے اچھی ہے تم کتنے اچھی ہے بتاؤ ان کو تحذر بھی پڑتے ہوگا بتاؤ ان کو تم یہ بھی کام کرتے ہوگا تو وہ پھر انسان ایک کے بعد وہ ایسا دریار پھولتا ہے بولے جاتا ہے بولے جاتا ہے سواری بات ہے بتا کے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دل کا حال کیا ہوتا ہے وہ جو پہلے سکھون تھا وہ لٹ چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب راک بہادی گئی ہوتی ہیں اپنے عمل کو برباد کر دیا گیا ہوتا ہے لیکن جب انسان خاموشی سے دیکھتا ہے اور وہ فکر کرتا ہے تو اس کو نئی نئی باتیں سوچتی ہیں کہ اور کیا ہو اس لئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکر طویل خاموشی کے لئے کہا ارز کیا مزید وسیعت کیجئے فرمایا بہت زیادہ حسم سے بچو کیونکہ یہ دل کو مردہ اور چہرے کو بینور کر دیتا ہے ارز کیا مزید وسیعت کیجئے فرمایا حق بات کہہ دو اگرچہ کڑوی ہو حق بات کہہ دو اگرچہ کسی کو اچھی نہ لگے ارز کیا مزید وسیعت کیجئے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ درو کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کریٹسائز کریں گے تو کسی کی ملامت سے ترقید سے نہ درو آپ دیکھیں ایک ہی زمان سے لوگ ترقید کر رہے تھے پھر وہی تعریف کرتے پھر ترقید کرتے وہی تعریف کرتے یہ ترقید کا حصہ بھی گزر جائے گا آپ نے دیکھیں گے آپ نے بس نہ حضبت نے کسی وقت ترقید بہت تعریف کریں گے اور کسی وقت آپ کو نراز بہنے لگیں گے ترقید ہوئے گی کیا بات ہیں it's very natural کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے تو اگر کوئی برا کہہ دے تو ابھی صبر کر گئے وہ بند کر لیا کوئی اچھا کہہ دے تو ابھی بہت پھولنے کی ضرورت نہیں فوراں سوچو خطرین اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا کہ نہیں آیا تو وہاں پسند آجائے تو اصل بات بن جائے فرمایا تمہارے نفس کی جن خامیوں سے تم واقع ہو وہ خامیوں تمہیں دوسروں پر باق کرنے سے روک دیں اللہ کو اکبر یعنی ہر انسان کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا عیب ہے جو عیب تمہارے اپنے اندر ہے اس عیب کو دوسروں کو مت چنو کتنی حکمت کی بات ہے بہت سے غلط فانوں خود بھی کر رہتے ہیں اور اس پر دوسروں کو بہت ملامت کرتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس سے پردیز کرنے کی ضرورت ہے امام بہکی نے اس حدیث کو شاید امام میں روایت کیا میں ارسالت وغیرہ اس کی بتا لیئے تو شاید آپ کو ضرورت پڑھے چک کرنے کی یا مزید لکھنے کی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نیت کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو باتیں کم کرنی پڑے گی ہر وقت بولنے سے پردیز کریں کتابیں پڑیں ذکر کریں قرآن پڑے اور ضرورت کے وقت بس بات کریں بعض سے بات دکالتے مجھ جائیں حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے پردیز کریں یعنی جس چیز سے مطلب ہی کوئی نہیں جس سے حرض ہی نہیں مسئلہ ہم بعض افراد ڈرائن کر رہتے ہیں گاڑی پر جارے ہوتے کسی کی ہمارے آگے میں گاڑی کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہوتی ہم اس پر تفسرہ شروع کرتے ہیں کوئی سائٹ سے مجھتا ہے اس پر بولنے لگتے ہیں کوئی خمبہ نظر آتا ہے اس پر بولنے لگتے ہیں کوئی پوسٹر بیلن نظر آتا ہے اس پر باتیں بنا لگتے ہیں کسی کی تصویر نظر آتی ہے اس پر پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی وقت چھپ رہتے ہی نہیں ہر چیز کے اوپر تفسرہ 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 ساری دنیا خرابہ سوائے ہمارے یہی سے تو خرابی شروع ہوتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ تفسروں سے پرحیز کریں اس وقت کو ذکر اللہ میں گزاریں اور غیر ضروری کاموں سے بچیں ساتھا سیکرٹ ساتھا راز ساتھا ذریعہ ساتھا طریقہ درست بات کہنا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی سورة اللہ حضاب میں پروا دیں یا ایوہ الذین آمل امتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ سیدھی اور درست بات کا حکم دے رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارے عمال کی اصلاح ہو جائے گے اور تمہارے گنام آب ہو جائے گے سیدھی بات کونسی ہوتی اور ٹیڑھی بات کونسی ہوتی سیدھی بات صدرات جس میں کوئی ٹیڑ نہ ہو کسی کو عذیت نہ ہو بعضوں بتاتا ہے کہ ہم نے سنانی اس کو بات ہوتی ہے کہہ اس سے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے پر پاکچر کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو عذیت دینے والی بات نہ ہو مسلمانوں کو دکھ دینے والی بات نہ ہو کسی کو پریشان کرنے والی بات نہ ہو اور اشاروں کمائیوں کو باتیں نہ کریں باتیں لگائیں نہ تامیں نہ دیں کہ دوسرا انسان شرمندہ ہی ہوکے رہ جائے اور اس کی جان ہی نہ چلکا رہا پا ہے کدر کابو آ جائے کوئی اور پھر اس کو خوب لگائی جائے اس سے پرحیز کرنا چاہے گا جو شخص تکلیف کے باوجود اپنی زبان کو کٹرول کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیکیوں کے بے پناہ دروازے کھول دے گا ہمیں دنیا کی زندگی سے کیا چاہئے ہیں اللہ نے بہت دین کے آپ سب کو دین اللہ اور بھی نوازے اصل نظر آخرت پر لنی چاہئے اگر میرے اس صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے جنت کے پر دوست عطا کر دے تو کیا ضرورت ہے کہ میں یہ ساری بڑا اس دنیا میں اسی بندے کے سامنے لگا لوں پھر اسی طرح غیبت دوسروں کی تحقیر ان کو بلٹل کرنا چبلی دین کا مزاق اڑانا مسلمانوں کا مزاق اڑانا ان سب چیزوں سے پرحیز کرنا چاہیے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بلٹگو سوچ سمجھ کے کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان اللہ سے کرو اور درست بات کرو اللہ تمہارے عمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو اللہ نے درست بات پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے اور ٹیڑی باتیں اور دوسروں کو سکانے والی بات اپر پکڑ ہیں کوئی شخص ہو سکتا کمزور ہونے کی وجہ سے نہ بول سکے کہ مثلا میں اگر کسی کو بات کرو تو شاگرد کو یہ سمجھ کی کہ میرے تو حق کا جو مرضی سنا ہوں اس کو اور وہ آگے سے مسکین کچھ نہ کہہ سکے تو اللہ تو دیکھتا ہے نا یا میں ماں ہوں تو اپنے بچوں کو جو جلی کٹی سنا ہوں یا میں کسی بھی ایسے پوزیشن یا سٹیٹس پر ہوں اس کا حق نہیں ہے ہمارے لئے بہترین نمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے یا اپنے گھر والوں سے اپنی ازواج سے یا اپنے بچوں سے یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان سے کوئی ایسی بات کرتے تھے نہیں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ہاں حق بات ضرور کہتے تھے تو حق بات جو ہوتی ہے وہ سٹرنٹھ خامل ہوتی ہے بیچے جو فرمانا کہ چاہے کڑ لیو سامنے بات کر لیکن ایسے ہوئی کہ بس سناتے چلے جاؤ اور بڑھاس نکالنا ایک میں تھا حق بات بتانا اور ایک کو بڑھاس نکالنا ان دونوں میں فرق ہے کسی کو یہ کہنا کہ اپنے بچے کو مثلاً آپ کہتے ہیں تو یہ ہے حق بات بتانا تو سیدھی بات کرنا کیا ہے سٹریٹ بات کرنا کیا ہے مثلاً کو غلط کام کرے تو اس کو روگ دینا مدہن یہ نہ کرو this is not right don't do this do this وغیر وغیر لیکن اس کے بڑھاس بڑھاس نکالنا کیا ہے تمہیں ابھی سکی تھی کیوں کر رہا ہے ایسا کیوں کیا غصت کیا تم تو پہلے بھی یہ کرتی اور آئندہ بھی وغیرہ وغیرہ بہت سے مثالیں آپ کو بھی نوٹ کر سکتے خود اپنے طرز عمل میں اور دوسرے کے طرز عمل میں سیدھی بات اجازت ہے گروس بات خیرنی چاہیے لگی لپٹی اور وہ کہتے ہیں نا کہ شوگر کوٹید بات ہے ہوسک کر دی اور اوپر سے شوگر کوٹ کر کے یا یہ ہے کہ ان ٹیلیک وہ کہتے ہیں نا مکمہ دھیلو تو سناو مہتر یہ ہے صحیح میں نے بولا کہ نہیں میں سنا ہوا مجھے یاد نہیں اور مہاورا تو اگر آپ بہو کو بھی بیٹی سمجھ کے دریکٹ کہہ دے وہ زیادہ اچھا کہ بیٹا یہ نہیں کرو میں تمہاری ماں کی جگہ دونٹ ڈو دس بات ختم لیکن جب کسی اور کو کہیں کہ بھو سنے گی تو وہ اپنی دیس نہیں محسوس کرے گی اس کو ترچر ہوگا اور وہ زید میں آ جائے گی اسلامی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ تم صحیح بات کرو گے تو اسلام ہوگی تو ہم نے وہ طریقہ اسطیار کرتے ہیں جس سے معاملات میں اسلام ہو بگاڑ نہ ہو ورنہ کیا آگا دل کٹے گے دل پھٹے گے تعلقات خراب ہوں گے اور ایک دوسرے سے ناراض ہو کر وہ دین کا کام گھر کا خاندام کا سوہاں ختم ہو جائے گا فطر فساد اٹھ جائیں گے گھروں میں دل پھٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جائیں گی اور تو اور آپ کی اپنے بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے یاد رکھیں وہ واک آؤٹ کر جائیں گے نہیں چاہیے ہمیں ایسا بھر جیسے میں اتنی باتیں ہیں اب میں یہ بات کر رہی ہوں یقین مانئے میرے سامنے آپ میں سے کوئی ہی نہیں ہے کیونکہ ہو سب تک گھر میں ایسا مسئلہ ہو گئے ہی ہمیں سنا رہی تھا میں کسی کو بھی نہیں سنا رہی ہوں میں صرف ایک مثال کے طور پر یہ بات کرنی ہوں کہ ہم سب بھی بچے تھے نا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بڑے ہو گئے تو یعنی تین ایج ہے نا تو جب ڈانٹ پڑتی تھے تو سوتے تھے کب شادی ہوتے یہ در چوڑ کے جائیں گے یعنی ایک قدرتی سی بات حالانکہ وہ پیار سی ڈانٹ رہتے تھے اور میرے خیالہ کہی ہے ایک بڑے یونیورسل سی بات ہے کہ عام طور پر جب کسی کو کوئی ایسی سیچویشن پیش آتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے چلو چھٹی کرو حالانکہ وہ حل نہیں ہوتا وہ حل نہیں ہوتا کبھی ادھر سے بھاگے ادھر ادھر سے ادھر جیسے تطلی ایک پول پہ بیٹے دوسرے بیٹے تیسرے نہ گھر میں نہ گھاٹ میں نہ ادھر نہ ادھر کئی بھی ٹک کے استقامت سے کوئی کام نہ کیا اس سے مسائل نہیں حال ہوتے لیکن یہاں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کریں کہ وہ آپ سے تم ہو جائے چاہے میاں ہو کیونکہ بعض اقتر میاں بھی ابینڈ اپکر دکھ رہتی چھٹ 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 لگائی رکھتی ہے کیونکہ خواتین ویسے زیادہ بولتی ہے صحیح تن تھاؤزنڈر نمبر ورڈ ہوتے ہیں جو ایک عورت کو ڈیلی بول لے ہوتے ہیں جب تک وہ بول نہیں چکتی تو اس کو چین نہیں آتا اب یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بہت بلواتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لئے عدد رکھا تو ان کو بولنا سکھانا ہوتا ہے تو بلواتے ہیں بولتے رہتے ہیں بلتے رہتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماما ٹی مچ بس کریں اور نہیں سنا بس کس مجھے پتا آپ آگے کیا کہنے والی ہیں اس کے بعد یہ کہیں گی پھر یہ کہیں گی پھر یہ کہیں گی میرا بیٹا مجھے یوں کہتا ہے تو بجے سمجھ آگیا اس نے چھوٹ کھول کے مجھے بتا دیا کہ مجھے یہ سب پتہ جواب آگے کہنے والی مجھے سمجھ آگیا اب وہ اشارہ میں بات دو دی وہ ہے ہاں بس ٹھیک ہے سمجھ آگیا تو میرا رہی ٹائم بچ جاتا تو this is very natural ہم بولتے ہیں اچھا اس کا حل کیا یہ اتنا جو بولنا ہے قرآن حفظ کرنا شروع کرتے کہہ لے نا جب ہمارے پہلا بیچ ختم ہوا تو جو ہماری بزرگ خواتین تھی 50 پلس گروپ وہ کہے ہم کیا ہم انتوں کے نہیں جا کے درس دے سکتے اور نہ ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ہمیں نہیں ہو سکتے لیکن ہم کو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت اچھا گزرے ہمارا مشلہ سائل بہت اچھا گزرا ہم نے کہا سلو قرآن شروع کرتے کچھ کرنا آپ یقین تنہیں اس پہ سے کچھ خواتین نے مکمل کر لیا وہ ساسے ہیں وہ ماہ ہیں وہ بزرگ خواتین ہیں وہ سیلیہ سٹیزنز ہیں روزامہ آتے ہفتے میں چار دن تین گھنٹے یا چار گھنٹے اور پھر شروع سے ان کو کہہوا کہہوا دی وہ اس سے خانہ بڑا مشکت کا ہم ہے ان کی پیچر کی دعات دیتی کیونکہ بازوں سے سٹیزن مراب ہو جاتی تھی آج آپ نے سبت زیادہ دے دی آپ ایسا کر دیا لیکن وہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھے رہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئی تو میں نے دیکھا اس میں بھی قرآن اٹھائے گا اس میں بھی اٹھائے گا اس میں بھی اٹھائے گا ایک خوبصورت منظر پھر نماز میں نے دیکھا تو ایک اتنی لنگی کی رات کر رہی دوسری اتنی لنگی کھانے پر بلایا کہ گھر جا کے بھی ان کو یہی رہتا کہ ہم اپنا سبب پورا کر لیں اب آپ دیکھیں بچے ہیں نہیں چھوٹے بھی جن سے ہم بولیں میاں سننا نہیں چاہتے کدھر بولیں ہوا میں تو بھی بول سکتے تو قرآن پڑھیں قرآن لفت کرنا شروع کرتے اور یہ آئیڈیا کہا شاید ہے ہم نے ایک انٹریو پڑھا تھا نیٹ پہ ہوگا شاید اسی سال کے خاتون نے قرآن کا حفظ مکمل کیا اگر یہ کر سکتے تو دوسرے کیوں نہیں کر سکتے ان کو توفیر کوئی تو باقیوں میں بھی ہو سکتی ہے ہم ٹرائے نہیں کرتے حالانکہ قرآن شباب قرآن نور ہے قرآن ساتھی ہوگا قبر میں قرآن ساتھی ہوگا مددگار ہوگا شفیح اللہ اسخابی ہوگا آخرت کے دل اور ہم اس کو اگنور کرتے اس سے بے نیاز ہو جائے کہ بس پڑھ دیا ہے دفعہ نہیں ایک طریقے سے پڑھے پھر دوسرے سے پڑھے پھر تیسرے سے پڑھے پھر چوتھے سے پڑھے اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں اسی لئے میں صرف چار دن کی کلاس لکھی تھی پھل ویک نہیں چار پڑھیں اور باقی تین دن فیملی کے ساتھ گزاریں خاندان کے بچوں کو دیکھیں اور اپنے ریوزن کریں برنا گیا جب تکورس ہے پڑھنے کی عادت ہے کورس ہوتا ہوا کتابوں بھی بند ہوئی یہ نہیں ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ لرننگ بھی جاری رہنی چاہیے تو اللہ حمد اللہ اب ان کے پاس ایک جمل ہے پچھلے اپنی صورتیں یاد کر کر کہ دہرہ دہرہ کے اپنا پورا کر رہی ہے اس سے اچھا ایک پتاب کیا ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ دنیا سے رکھ سکتا ہے اور قرآن کے نام پر اس کے دوستوں چھوٹی چھوٹی ایپٹ ایک آیت دو آیتیں تین آیتیں کرتے کرتے پورا یاد ہو گیا اور دوسروں کے لئے کتنی اسپریشن اور گھر والوں کو ہم سے کتنی آفیت ورنہ مجھے بتا رہی تھی جو آپ کے الویزان میں ہوتی ہیں تیرپسٹ وہ بتا رہی تھی کہ جب منو پاس ہوتا ہے تو جو ہمارے جسم میں ہیپی ہارمونز بنتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مستفراللہ اس لئے بڑی عمر کے عورتیں گرمپی ہو جاتی ہیں ہیپی ہارمونز ہی ختم ہوگئے سمائل کرنا ہی بھول گئے پھر مجھے سننا جائیں گے میرے مزاج میں کیوں تبدیلی آتی جاری لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ ہارمونز بنتے گئے بنتے ہو یا نہیں بنتے لیکن وہ مزاج کے اندر ایک خوشی اور ایک جس ایک والولہ اور اندر ایک زندگی وہ نحسوس ہوتی اسی طرح اور یہ قرآن کی برکت سے ہے تو اس کی اگر ہم یہ بولنا ہی ہے تو قرآن کے ساتھ بولتے رہی بولتے رہی سانے ہم بھول جائیں گے اور کوئی جسمانی شفاہ بھی ہے اور روحانی شفاہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ہر طرح کی دپریشن سے بچائے گا وہ بہترین ساتھی جب سب چھوڑ جائیں گے مہارا تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھی بات کے ساتھ گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے امام کرتنی کہتے ہیں یہ بہترین وعدہ قدر و منزلت اور درجہ کے اعتبار سے آپ کو اس عمل کی ترہید دینے کو کافی و بافی ہے اس لئے زبان کی اسلام سے نیکیوں کی تعمیر ہوتی ہے زبان ٹیڑی ہوتی ہے زبان بد ہوتی ہے تو عمل بھی بد ہو جاتے ہیں زبان اچھی تو عمل بھی اچھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں وَقُولُوا لِنَّا سِغُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کہا کرو اچھی طرح بات کیا کرو اور اس میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے دل کی درستگی پر ایمان کا حصار ہے اور اس وقت تک کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو جائے زبان ٹھیک ہوگی تو دل ٹھیک ہوگا اور کوئی آدمی اس وقت تک جنت پر داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ آ جائے کہ اس کے ساتھ رہنے والے پروسی گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں ہر گھر کے باہر بھی ساتھ بیٹھنے والا بھی پروسی کہنے آتا ہے جسے آپ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھا ہو اور وہ اپنی بات مشہول ہو تو ہاتھ جیلی ڈال چوری کر لیا ہو بائی ایسے ہوتا ہے لوگ مسجد میں جاتے ہیں بیوتے چوری کر لیتے ہیں لوگ مسجد میں جاتے ہیں دینی اداروں میں جاتے ہیں وہاں چوریوں سے بات نہیں آتے تو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ہی اس کے پڑوں سے اس سے عمر میں نہ موت تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کی توقیق زباب کی اصلاح کے ساتھ ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَا أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَبُ بَيْنَكُمْ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں وہی بات کرو جو اچھی ہے یہ احسن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَبُ بَيْنَكُمْ بے شک یہ شیطان ہے جو تمہارے درمیان فتنہ فساد پیدا کر دیتا ہے شیطان تمہارے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے تعلقات خراب کروا دیتا ہے جیسے میں نے پہلے عرص کیا نا کہ جب بولتا ہے نا کرنا تو شیطان کو دخل اندازی کو موقع مل جاتا ہے اور اس سے وہ سخت بات کروا دیتا ہے جب سخت بات ہوتی ہے تو گسے کے دل پڑ جائے تعلقات خراب شیطان کیا چاہتا ہے کہ دیت کے نام پہ اکٹھے مونے والوں بکھر جائیں لڑی ٹوٹ جائے موتی بکھر جائے اور لڑی بددما ہو جائے کبھی ٹوٹی ہو لڑی آپ نے دیکھی اس میں سے دو موتی بھی نکل جاتے تو دھاگا لٹک جاتا ہے لیکن وہ موتی نانا مولیا اور آپ اٹھا کے دوبارہ بھی اس کے پرولیں تو وہ لٹکی ہوئی زرجیر ہے نا پیچھے کیوں بڑی قراز لگتی خالی زرجیر ہر ایک ہی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے گھر میں بھی خاندان میں بھی ارڈنائزیشن میں بھی اس لیے ایسی کوئی بات نہ ہو اور پورا کھیچ کے رکھنا اپنے آپ کو کہ جس کی وجہ سے دل نہ کریں قل لعبادی یقول اللہ تیہی احسن ان الشیطان یلزہ بینہم آٹھا سیکرٹ آٹھا راز آٹھا طریقہ آٹھا سبب آٹھا راستہ قلیل امیدیں امیدیں کم رکھنا تمامنائیں اور عرضوںیں کم رکھنا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کی عمر بہت تھوڑی ہے سوچیں اس رب اپنی عمر یاد کر ہے کتنے سال کے یاد آ دی جتنی بھی عمر ہے ہماری سوچیں ہمارے خاندان میں سے کتنے ہی لوگ اس عمر میں دنیا سے رکھ سکھو گئے بڑے بڑے علماء اس عمر میں رکھ سکھو گئے تھے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسک سال کی عمر میں دنیا سے رکھ سکھو گئے ہماری عمر اس وقت تگر پچاس سال یا ساٹھ سال اور ہم کہے کہ ہماری عمر بھی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہے کیا باقی رہ گیا کتنا باقی رہ گیا اور کتنے سالوں میں کیا کیا کرنا ہم نے تو ہماری فورا دنیا کے بارے میں بڑی بڑی عمیدیں کم ہو جائیں گے اور ہم زیادہ فوکسٹ ہو جائیں گے اپنے کام اور اپنے مشن کے ساتھ تو جس شخص تو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کم ہے عمر کم ہے وقت کم ہے حقوق زیادہ ہیں نیکیوں کے کام بہت زیادہ ہیں میں نے تو بھی کچھ بھی نہیں کیا اب یقین کریں میں جب کوئی نئی کتاب آتی ہے خصوصاً حدیث کی جو کتابیں ایڈٹ ہو کے نئی نئی آرہی ہیں وہ احادیث جو بخاری مسلم اغیرہ میں نہیں اور نئی کتابوں میں آرہی ہیں آپ یقین کرنے میں دیکھتے ہو تو میرے دل کو ایسی تکلیف دکتی ہے اللہ میرے وقت میں برکت دے کہ میں مرنے سے پہلے ایک نمتہ ساری پڑھنی اس خزانے کو دیکھے بغیر ہی میں چلی رہوں گے دنیا سے کیا بنے گا اسی کرا اور بھی کئی کام ہوتے ہیں کرنے میں کچھ لکھنے کے کام ہوتے ہیں کچھ پڑھنے کے کام ہوتے ہیں انسان سوچتا ہی رہتا ہے مسلم ہم کوئی کتاب قریب دلاتے رکھ دیتے اچھا چھا پڑھیں گے پھر اٹھاتے ہیں جھاڑ دو پھر رکھ دیتے ہیں کچھا پڑھیں گے پڑھیں گے پھر نہیں پڑھتے کم پڑھیں گے زندگی تو ہر رس کام ہاتے چلی جا رہی ہے کوئی پلان کرنا پڑے گا کوئی وقت اور کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا تاکہ اپنے علم پہ ازامہ کر سکے لیکن وہ کم ہوگا جب باقی غیر ضروری کام کم ہوں گے دنیا بھی تمنائے کم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا ان کی کندے پہ ہاتھ رکھ کے دنیا میں یوں رہو گویا تم اجنبی رہ گیر ہو اس کے بعد یہ فرما سننے کے بعد ابن عمر کہا کرتے تھے جب تم صبح کر لو تو شام کے انتظار نہ کرو اور شام کر لو تو صبح کے انتظار نہ کرو اپنی صحت سے پائدہ اٹھالو بیماری سے پہلے اپنی زندگی سے پائدہ اٹھالو موت آنے سے پہلے موت کی آنے سے پہلے پہلے خوب کام کر لو ہمت نہ ہارو یہ مت سوچو کہ اب تو بڑے ہوگے اب کیا ہو سکتا کبھی یہ نہ کرو اپنے آپ کو نیگیٹیو باتیں مت کرو یہ نہ سوچو اب تو بیمار ہوگے اب کیا ہو سکتا نہیں سب کچھ ہو سکتا آپ کو معلوم ہے سکیلین ہاکنز آپ مشاید ان کے بارے پڑھا ہو اور ان کے حالت دیکھی ہو کہ وہ اپنی آنکھوں کو بھی ببوش کے نشارے سے ہلا سکتے ہیں اور انہوں نے کام جتنے کیا ہے اور جتنی فیزکس میں جتنے تھیریز وہ لائے ہیں اور جو بگ بینک کی تھیری ہے اور اس کے علاوہ بھی امیزنگ کام کہ جو شخص اپنی ویلچئر پہ ہاتھ نہیں رہا سکتا اس کے لئے سپیشل کمپیوٹر ایجاد کیے گئے جس میں وہ اپنی آنکھوں کی بلنک سے وہ مختلف چیزوں کو ایکسپلور کرتا اور دیکھتا ہے اور ایک لفظ بولنے کے لئے اس کو ہر ہرف الگ الگ کہنا پڑتا ہے اور ہر ہرف الگ الگ شک آنکھوں کے اشارے سے ٹائپ کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود اس نے دنیا کو کیا کچھ کیا کتنی رامے کھول دی عظم ڈیٹرمنیشن ہمت احادہ اب ایک فلو ہو جائے تو اس پر باند کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو آرام کا وقت ہے صبح ہوتی ہیں آرام سے اٹھتے ہیں رات ہوتی ہیں آرام کرناتے ہیں جو سے گھویا دنیا جنت ہے اور یہ آرام کے لئے ہم بیجے گئے ہیں ہر روز ایک امر ہونے چاہیے کہ آج اٹھ کے یہ اور یہ کام کرتے ہیں اور لکھل جائے اپنے ان کاموں پر چلتے رہیں اور کہیں تھک کے ہار کے نہیں بیٹھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف رکھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ خوف خواہشات نفس اور لمبی امیدوں کا ہے آپ اپنی امت کے باہر میں ڈرتے تھے خواہشات حق سے روک دیتی ہیں اور لمبی امیدیں آخرت سے حافر کر دیتی ہیں آخرت بلا دیتی ہیں موت بلا دیتی ہیں تو یاد رکھئے دنیا جا رہی ہے وقت گزر رہا ہے آخرت آ رہی ہے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے اگر آپ موت کو ایک کالے ویچ کی طرح دیکھیں اپنے سامنے اور وہ ہر ایک ایک سٹپ ایک ایک سٹپ لے کے آپ کی طرح آ رہی ہے تو لٹرلی خوف تاری ہو جائیں تھوڑا امیجنیشن میں چیزوں کو دیکھا کریں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے قاربیں اس لیے دنیا کے بارے میں تمنایں کام اور آخرت کے لیے ارادے زیادہ کر لیں نوہ سبب نوہ ذریعہ نوہ سیکرٹ وقت کی قدر کرنا ٹائم بیسنا کرنا وقت کو منیمت سمجھنا اس کی قدر پہچھاننا خصوص اور نماز کے اوقات کی حفاظت ایک کتاب ہے عربی میں عبدالفتہ عبدالفتہ کی کتاب ہے قیمت الزمن اندل علماء علماء کے بزدی وقت کی قیمت جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیا انہوں نے وقت کی قدر قیمت کو پہچھانا اپنے وقت کی قدر قیمت کو پہچھانا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور غیر اہم ان امپورٹنٹ چیزوں میں وقت نہ لگایا زیادہ امپورٹنٹ زیادہ بہتری چیزوں کی طرف چلیں جو شخص رات میں اپنے وقت کی حفاظت کرے اللہ تعالی دل میں اس کے وقت کی حفاظت کرے گا جو شخص سہر اور پجر کے بعد کے وقت کی حفاظت کرے اس کے باقی دل کی پنکات محفوظ ہو جائیں گے سیکرٹ پتہ چلا وقت کی قدر جو شخص رات میں وقت کی حفاظت کرے بیکار جاپتا نہ رہے خضول کاموں میں اور کبھی ٹی وی دیکھ رہا ہے کبھی ویڈیو دیکھ رہا ہے کبھی کمپیوٹر کو بیٹھ گیا خواہ خواہ بے وجہ رات جاگ رہا ہے تو جو رات کو وقت کی حفاظت کرے گا وقت پہ سوئے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جلدی اٹھے گا اور سہر اور فجر کے بعد کے وقت کی حفاظت کہ اس وقت سوئے گا نہیں اللہ تعالی اس کے باقی وقت کی حفاظت جاگتے ہیں پھر صبح دیر تک سوتے ہیں اور پھر باقی دن ایسے ہی دلے تک بزر جاتا ہے لہذا برکت نہیں ہوتی دسوہ سبب نیک عمل قبول نہ ہونے کا خوف بہت کچھ کر کے بھی کہنے یا اللہ میں تبھی کچھ بھی نہیں کیا اپنے جب دل میں خیال آئے تو میں نے تو بڑی نیکیا کرتی اس سب بھی سوچیں کچھ نہیں کیا جیسے سورة المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو نیک عمال بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے دلی ڈرتے ہیں اچھے کام کر کے بھی دل ڈرتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لڑنے والے ہیں یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں جن کو یہ یقین ہوتا کہ واپس جانا ہے وہ جلدی جلدی نیکیا کرتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سے دیچے والوں کو نہیں دیکھتے ہیں اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہیں انہوں نے کیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے ایسے لوگ انہیں نیکیوں میں ان کو توفیق ملتی ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں حضرت عاشر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوال کیا تھا کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں اور ماہ صدیب کی بیٹی ہے تو وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سدکہ کرتے ہیں اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمال زائر نہ ہو جائیں ڈرتے ہیں کہ عمال کہیں امول ہونے سے نہ رہ جائیں اپنے مقام پر ہماشتے سے نہ رہ جائیں تو مومن اپنے عمل کو حقیل سمجھتا ہے اسی لئے اس کے عمال عمل کا عبادت کا تکبر نہیں پیدا ہوتا گیارما نصفہ گیارما سیکرٹ گیارما راز مجاہدہ محنت کوشش سٹرگل اٹموس سٹرگل جو شخص بھی اللہ کے راستے میں سخت محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل زیاد نہیں کرتا ہر نیکی کا بدلہ اسے دوسری نیکی کی توفیق کی شکل میں بلتا ہے یاد رکھئے ہر نیکی کرنے کا بدلہ اس کو کس شکل میں ملتا اور نیکی کی توفیق اور نیکی اور نیکی اور اس کے بارے میں آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانقبود کی آخری آیت ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو لوگ ہمارے راستے میں خوب کوشش کرتے ہیں تھک کے بیٹھ نہیں لاتے کوشش میں لگے رہتے ہیں ہم ضرور بازرور ان کے لئے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور رستہ رکل آتے ہیں اور کام اور ان کے وہ منٹل بلاگ نہیں ہوتا کہ اچھا پتہ نہیں چل رہا کیا کریں اب کیا کریں بور ہو رہے ہیں یہ نہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ روشنی دکھا دیتا ہے اب یہ کرو اب یہ کرو وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس لیے ایفرٹ کوشش محنت باہر میں اس کا نیند کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا التزام دماغ رات کو اگر ہر روز آپ یہ دعا پڑھیں تو اکشاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کاموں کی توفیق نصیب ہوگی وہ دعا ہے اللہم مأسلم تنفسی بھی نہیں اللہم نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا اور جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے اللہ تعالیٰ اس کی کیسے کیا کروائیں آپ کسی انسان کو چیز دیتے ہیں تو پھر در رہتا ہے پتری کیا کرے گا ضائع کر دے گا خراب کرے گا اس کو کس طرح اس کا حق دے گا کی نہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے اپنا آپ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اسلم تنفسی وفوط امری میں نے اپنا کام تیرے حوالے کر دیا جو بھی میرے معاملات ہیں کتنی خوبصورت دوار بعضوں کے ذمہ داریوں کے بوجھ سے دبراہ ہوتے ہیں یا اللہ یہ کام کیسے ہوگا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کرنا ہے نہیں فوط امری اللہ بڑا مشکل کام مسئلہ دنیا میں بھی بیٹیوں کے شادی نہیں ہو رہی یا رشکل نہیں آرہے یا کوئی دیر کا کام آپ کر رہے ہیں پڑھانا ہے کچھ اور کرنا ہے وہ نہیں پا رہا منیج نہیں کر پا رہے یہ کرتے تو وہ چھوٹ جاتا وغیرہ فوط امری اللہ اللہ تیرے حوالے پناہ کے لئے یعنی کی تیرے شرٹر میں دی رہبتن ورہبتن رہبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی لا مل جا ولا من جا من کا اللہ کوئی مل جا و بابا نہیں کوئی ٹکانہ نہیں کوئی شرٹر نہیں مگر تیرے ہی پاس آمن تو بی کتاب اکاللدھی انزلتا میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان میں آیا و نبی اکاللدھی ارسلتا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا تو جو شخص یہ دعا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے آسان فرما دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر سوتے تو سو عبددار مرے پر خیر کی دعا کرتے جب آپ رات کو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن بہت خوبی اور بھلائی سے سٹارٹ ہوگا نیکیوں کی توفیق ہوگی آزما کے دیکھیں جی رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا نہ دولیں آپ یہ بھی کر سکتے کہ چھوٹے سائز کا اس کو چھپوانے اور اس کو اپنے بیٹ سائٹ کے پاس چپکانے یا اس کا کوئی سٹکر یا کوئی ڈیکریشن پیس کی طرح کا لکھنے کے لیے اور پھر ہر روز رات کو پڑھ کے سوئیے اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں دعا کو حضرت برہ بن عظم دعایت کرتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپورت کر دیا میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرح متوجہ کیا اور اپنے تمام معاملات تیری تفریز میں کر دیئے میں نے اپنی بیٹ کو تیری طرح جھکا دیا تیری رغبت کرتے ہوئے یا تیرے عذاب سے گھتے ہوئے تیرے علاوہ کوئی پناہ دا نہیں نہ کوئی نجات گاہ ہے میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فکرت پر ہوگا اور اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پہنچے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اگر اس کو صبح اگلی مل دیں تو بھلائی پائے گا تو اس دعا کو آپ دیکھ بھیجئے اللہم اسلمت نفسی علی اللہم اسلمت نفسی علی ووجہت وجہی علی وفبطت امری علی والجعت ظبری علی رغبتا ورہبتا علی لا ملجأ ولا منجأ منکا الا علی آمنت بکتابکا نبی امزلتا ونبیکا لذی ارسلتا ونبیکا لذی ارسلتا اللہم اسلمت نفسی علی ووجہت وجہی علی وفبطت امری علی والجعت ظہری علی رغبتا ورہبتا علی آمنت بکتابکا لذی امزلتا ونبیکا لذی ارسلتا اس قدر خوبصورت دعا ہے اس قرآن کو پڑھنا نہ دولیں جس سے انسان کے لئے خیر و ملائی اور نیکی کے دروازے کھلتے چلے گا ایک کے بعد وہ ہے قرآن و سنت کے علم کی طلب و پیاس کہ اللہ علم کا یہ خزانہ جو تیرا کلام ہے یعنی قرآن و مجید اس سے مجھے نواز اور نبی صلی اللہ علی جنہوں نے اس علم پر عمل کیا مجھے ان کی حکمت سے نواز حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا من صلق طریقم یلتم سوٹی ہے علم سحل اللہ لبو طریقم جو شخص علم کی طلب میں کسی رستے پر چلا مثلا آپ جہاں سے بھی چل کے اس لیکچر پر آئے لندن سے آئے یا مانچسٹر سے آئے یا کسی اور شہر سے آئے اور آپ کی لیت صرف کچھ سیکھنا تھا یا اپنے گھروں سے ہم یاستوں سے چل کے آئے تو یہ راستہ اس راستے کو جنت کا راستہ بتایا تھا کیوں؟ اب دیکھئے کہ آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے پہلے اور سننے کے بعد دل کا حال بدنا ہوئے آپ کا تمہیں کچھ نہیں گھائی دے سکتی مگر میں اپنے گھائی میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے اپنا بہت سے چیزوں پر شرح سکتی ہے کیونکہ انسان جب دوسروں کے بلائی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی سمجھ میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کئی نیکیوں کے کاموں کا سوچا ہوگا اور اگر اللہ تعالی آپ کو تفیق دے دے اور آپ کار لیں تو وہ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے کہ یہاں ہم نے علم سیکھا اور پھر وہ سیکھنے کے بعد پھر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لئے کتنے خیار کے تدازے اور کھل گئے ہیں تو فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پہ چلا اللہ تعالی اس کی جنب کا راستہ آسان کر دیتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے عزاز میں فرشتے اپنے پر نیچے کر دیتے ہیں اڑ رہتے ہیں اڑ رہتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں طالب علم کے عزاز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جاننے والی اور نا جاننے والی برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں شقیق بن عبداللہ فرماتے ہیں توفیق کا دروازہ لوگوں پر بند کر دیا گیا اور اس کی وجہ چھے چیزیں چھے اسباب ہیں پہلے فرم میں پڑھا ہے کہ کن چیزوں سے توفیق ملتی اور یہاں آپ بتایا جا رہا ہے کہ کن سے توفیق چن جاتی نمبر ایک نعمتوں میں مشغول ہے شکر ادا نہیں کرتے ناشکری سے نعمتیں چن جاتی نمبر دو علم کی رغبت رکھتے ہیں لیکن عمل کو چھوڑ بٹتے ہیں یعنی جو سیکھتے عمل نہیں کرتے تو پکا ہی نہیں ہوتا ہے رخصت ہو جاتا ہے نمبر تین گناہ تو جلدی کرتے ہیں لیکن توبہ میں دیر کرتے ہیں بڑے ہو پہ کر لیں گے حاج پہ کر لیں گے بعد میں کر لیں گے گناہ میں جلدی توبہ میں دیر نمبر چار صالحین کی صحبت پر تغیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے بیچ موٹ سے بٹتے ہیں جبکہ نیکیوں میں ان کی پیروی نہیں کرتے ان جیسے نیک نہیں بنتے نمبر پانچ دنیا بھی پھیر کے بھاگ رہی ہے لیکن یہ اسی پہ پیچھو بھاگ رہے ہیں جو ان کی طرف سے وہ موڑ کے جا رہے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں اور نمبر چھے آخرت سامنے آ رہی ہیں ہر روز بزدیک آ رہی ہیں اور یہ اس کی طرف سے خلق کشکا ہے تو جس بندے کے اندھر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے نیکیوں کی توفیق چند جاتی ہیں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توفیق نہ ملنے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے رغبتی اللہ کی طرف توجہ نہ ہونا اور اللہ سے بے خوفی ہے اور اس بے خوفی کی بے رغبتی کی اصل وجہ یقین کی کمزوری ہے اور اس کی اصل بصیرت کی کمزوری ہے اور بصیرت کی کمزوری انسان کے نفس کا گھڑی اپنا اور اس کا ظلیم ہونا عزتدار لوگ کمزوری ہے اور ذریعہ کو پہ راضی نہیں ہوگی تمام بھلائی کی بنیاد تمام خیر کی بنیاد اللہ کی توفیق اللہ کی مشیق نفس کی شرافت بلندی اور بڑائی پر دیں اور شر کی بنیاد نفس کی کمیلی اور گھٹی اپنا و مکارک پر دیں اس لیے اپنی سیلپ اسپیل کو بلند کیجئے اپنی ذات کے لیے نہیں دین اور نیکی کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم افتح لنا ادواب رحمتک سبحان اللہم والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والطاب اخبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العجیب لذیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد از هديتنا وحب لنا باللدنک رحمة انکا انت الوحام ربنا حب لنا من ازواجنا وزویاتنا قر تآین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِمَ اِمَوَا اللہ کا ہم جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتاہ دیں ہمارے علم اور سمجھ اتاہ دیں اللہ ہمارے دقوہ نصیب فرما اللہ قولِ صدیب نصیب فرما قرآن سنت کی محبت اتاہ دیں یا رب العالمین ہمیں سخی دل دیں صحابت کرنے والا اپنی ہر خیر بلائی کو باٹنے والا بنا دیں ہمیں دلوں کی تنمیز محفظ رکھ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دیں اللہ اپنے دلوں کو اس طرح موڑ دیں یا اللہ ہمیں تقویٰ عطا کر حیاء دیں ایمان دیں اللہ ہماری جنریشنز میں ایمان چاڑی رکھ اللہ ہماری جنریشنز کو ہماری نصروں اپنے دین کے کام کے لئے چھن لیں اللہ اپنی خطوططی کے لئے چھن لیں اس نین کی حقمت کے لئے یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی دنیا اور آفرت کی بدبختی سے بچانے اللہ ہمارے والدہ پر رحمت نازل فرما ہمارے والدہ نعبا اور مجرد پر اپنی رحمت نازل فرما تمام عمروں پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا آنے سے بچانے اللہ ہمیں حق واضح کر کے دکھا ہمارے گلوں کو روشنی دے دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے دے اللہ ہر روز دیکھیں اور بنائیں اور خیر کے نئے نئے دروازے ہمیں پہ کول دے اور ان سے فائدہ اٹھنانے کی توفیق دے اور ہمیں صراطِ مستقیم پر قائم رہا اللہ بھٹکنے سے بجا اپنے مقصد سے راپن ہونے سے بجا اللہ تمہیں بہترین مدد کا عددہ حرما اس کام کو ہمارے لئے آسان کر دے اللہ کے دم تک اوے اس کا جمائے رکھ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرو اللہ مسلمانوں کی دلوں کو جور دے اللہ ہم اتخاب اتفاق پیدا کر دے بہترین اخلاق عطا کرنا دے اللہ تمہاری کوشت کو قبول کرنا دے اللہ محفظنا لما تحب و طردہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل عالیم و تبارینا انکا انتا ترباب الرحیم و صل اللہ تعالی على فید فرقه محمد و على آلہ و أصحابه و اہل بیتہ یجمعی لنحمتک یا رحمت اللہ نحنی آمین سبحانکا اللہ و الحمدکا اشجاد اللہ 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 استغفرکا و ادوو السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ